موسیقا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہیں ان سب لوگ ٹھیک 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 خرید سے ہوں گے ویلکم ٹو میرے چینل آج ملے کیا ہیوں آپ کے لیے کوکنگ ویلوگ اور میں بنا رہی ہوں آپ کے لیے بہت زبردست و آسان سی ریسپی جو فجد پر تیار ہو جاتی ہے اور وہ ہے جی چکن کیمہ ہانڈی ویسے کیمہ کے ساتھ تو آپ نے بہت ساری ریسپی دیکھی ہوں گی لیکن یہ جو کیمہ ہانڈی ہے یہ بہت ہی سپیشل ہے اور بہت ہی جھڑ پر تیار ہو جاتی ہے ان لوگوں کے لیے بہت ہی مزیدار سی ریسپی ہے جن لوگوں کو کیمہ ویف کا یہ مٹن کا پسند نہیں کرتے تو ان کے لیے میں نے یہ لیے تقریباً آدھا کلو کے قریب میں نے کیمہ ہے چکن کا جو میں نے بونلیس چکن لے کے گھر پہ ہی بنا دیا تھا تو آپ اس سے بازار سے جو کیمہ ملتا ہے چکن کا آپ اس میں وہ بھی ہیوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے لیے میڈیم سائز کی دو سے تین پیاز اس کو میں نے اسے سلائس میں کٹ لیا ہے یوگرٹ لیا ہے میں نے تقریباً ہاف کپ کے قریب اور دو سے تین ٹیمارٹر لیا ہے میں نے وہ بھی سلائس کٹ کر لیا ہے لیسے ندر کا پیسٹ لے لیا ہے میں نے یہ تقریباً دو کھانے کے چمچ ہیں بڑے اور سپائس میں میں نے ایڈ کیا ہے جی اس میں گرم مسالہ ہے ہول گرم مسالہ جو ہوتا ہے وہ ثابت پیسٹا ہوا وہ ہے اور ٹرمیرک پاوڈر ادھرک کا جو وہ ہے یہ دیکھ لیں آپ تقریباً آدھا کھانے کا چمچ ہے چائے کا چمچ سوری اور یہ زیرا پاوڈر ایک کھانے کا چمچ لال مرچے ایک کھانے کا چمچ ہے اور نمک اس پر ضرورت ہے اور یہ تمام سپائسز جو ہیں وہ آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو آئیے جی ریسپک جب چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے جو ہے اس کی سپیشلیٹی یہی ہے کہ اس کو آپ نے ہانڈی میں بنانا ہے تو یہ بہت ہی ڈیلیشیس بنے گا سب سے پہلے ہم نے جو ہے چولہ فلیم آنڈ کر دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آئل میرا جو ہے گرم ہو چکے اب اسے پیاز ایک سب دونے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں پیاز کا کلر تھوڑا چینج ہو گئے تو اب میں اس میں ڈال دیتی ہوں زیرہ ایک دم سے نہیں ڈال دینا کہ وہ پھر زیرہ جو ہے وہ ایک دم سے جل جاتا ہے تو ساتھ ساتھ جب یہ پیاز براؤن ہوگی تو زیرہ بھی اچھے سے براؤن ہو جائے گا یہ دیکھیں جب تک پیاز ہمارا گولڈن براؤن ہو رہا ہے تو آپ اگر میرے چینل پہ نہیں ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میرے ویڈیو کو لائک کر دیں اور ساتھ دیئے گے بیلائن کرن کو ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ میرے آنے والی دبردستی جو ویڈیوز ہوتی ہیں مذہدار قسم کی ریسپیز ہوتی ہیں وہ آپ کو وقت سے پہلے پہلے کے وقت کے ساتھ ساتھ مل جائے کریں گے انشاءاللہ تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں پیاز ہمارا گولڈن براؤن ہو گئے تو اب اس میں کیمہ اٹ کر دیں گے اس کو فرائے کر دیں گے پانچ سے ساتھ مل جس کے لیے تیز آنچ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ہمارا جو فرائے ہو چکے اور میرا بیٹا جو زبردست قسم کا تنگ کر رہا ہے مجھے میں لگی ویڈیو بنانے میں مسروف ہوں بیٹا میرا جو مممہ مممہ کی گردان کیے جا رہا ہے اب یہ دیکھیں ایسے سارے ما تصول ہے زیادہ زباہ متز vence اٹھ کھیو ہیں ہم ہمیر جوڈن براہستprogram عچی سر کر دیں بیٹا اچھے سر کنے میںoration data Pvidwa accounted tiga اس پین سے نظر کر دیں گے یہ ساتھ ہی لیے سینے نظر کا پیسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھتے ہیں ہمیں پانچ منٹ ہو گئے ہیں تماتر کے ساتھ کیمے کو فائے ہوتے ہوئے تماتر بہت اچھے سے گل چکے ہیں ہمیں اس میں جال دیتے ہیں سپائسیز جو ڈرائے ہم نے ایٹ کرنے بھی سارے ہیں بہت ہی مزیدار کی خوشبوہ آ رہی ہے اس ٹائم میرے کچن میں آپ نے یہ میری ریسپی جو ڈرائے کرنی ہے اور فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں میری ریسپی جو ڈرائے ہیں وہ آپ کو کیسی لگنی ہیں بہت ہی آسان اور جھٹ پڑ سی تیار ہونے والی ریسپیز ہوتی ہیں بہت ہی سادہ سی انگریڈنٹس ہیں جو آپ کے کچن میں موجود ہوتے ہیں یہ دیکھیں آپ بہت ہی ضبر دست ہے اس کی لپ کے اور خوشبوہ بہت ہی مزی تیاری ہے آپ نے میری ریسپی جو ڈرائے کرنی ہے مسالہ ڈال دی ہے ہم نے اس کو دو تین سیکنڈ کے لیے بھون لیے تو اس میں یوگرٹ جو ڈرائے کر دیتے ہیں بچہ میرا جو اس ٹائم بہت تنگ ہو ہوا ہے اس کو نید آ رہی ہے تو میں بنا رہی ہوں ریسپی تو اس لیے جو ڈسٹوربنس ہو رہی ہے اس کے لیے سوری بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی ہماری چکن جو کیمہ گڑائی ہے وہ ہانڈی ہے ڈن ہوگی ہے بہت ہی پیاری سے خوشبو آ رہی ہے اور لاسپ میں آپ اس میں چاہیں تو سرپس کرنے سے پہلے ہرا دنیا اس میں ڈال سکتے ہیں یا پھر گرم مسالہ آج آج آئیے ہم اس کو ڈش آؤٹ کر رہتے ہیں بہت ہی مزیدار خوشبو دار قسم کا جو ہے لذیذ قسم کا قیمہ یہ دیکھیں بن گئے ہمارے لیپ اور آپ اس کو چپاتی کے ساتھ یا نان کے ساتھ اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ اس کو سرپ کر سکتے ہیں یہ میری زبردستی مزیدار سی ریسپی اس کو زیر ٹرائے کیجئے گا اور دعوم میں سے یاد رکھیے گا ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی